آج ہم بنائیں گے گوبی کی بہت زیادہ ٹیسٹی سی اور چٹ پٹی سی سنیک کی رسیپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے جو منٹوں میں بن کے تیار ہو جائے گی اور کھانے میں اس کا سواد لا جواب لگتا ہے اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک گوبی کا فول لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے جو نیچے کا حصہ ہے وہ کٹ کر کے لگ کر دے کیونکہ یہ کافی سخت ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا یہاں پر جتنے بھی فلاہر ہیں اس کے سب اس طرح سے کٹ کر لینا ہے ہمیں اس کے پیسز تھوڑے سے بڑے بڑے ہی کٹ کرنا ہے اس رسیپی کے لئے اب دیکھ سکتے ہیں میں پورے پورے فول اس کے نکال رہی ہوں یقین مانیے ایک بار آپ نے گوبی کو اس طرح سے بنا لیا تو بس آپ اس رسیپی کے دیوانے ہو جائیں گے تو پیلے اس ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے دیکھیں یہاں پر میں نے ساری گوبی کٹ کر کے ایک باؤل میں ٹرانسور کر لیا ہے اب یہاں پر ہم ایک سپیشل سا مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے یہاں پر میں نے مولی لی ہے یہاں پر میں نے چھوٹا سا ٹکڑا مولی کا لیا ہے اسے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد لیے ہری میرچ اور ایک چمچ لیا ہے سوکھا دھنیا اور ایک چمچ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں سفیز زیرہ اور چار سے پانچ لہسن کی کلیاں لے لیا ہے میں نے اس کے لئے اور ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑائی جو مسالہ تیار ہوگا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بنے گا دیکھیں میں نے اسے اچھے سے مکسی میں بینہ پانی ڈالے کرش کر لیا ہے مولی کا سوا دے سروسیپے میں بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ دے گا اور یہ ڈائیجیشن کے لئے بھی کافی اچھا ہوتا ہے دوسری طرف یہاں پر میں نے ایک کڑائی لے لی ہے جس میں میں نے ڈال دیا ہے پانی پانی یہاں پر میں نے ایک لیٹر کے قریب ڈال دیا ہے اس میں میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہنگ ہم اس پانی میں ہنگ کا فلیور دیں گی اور تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد پانی میں جب بوائل آ جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے گوبی کے پیسز جو ہم نے اٹھ کر کے رکھے تھے ساری کے ساری ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کے ہم اسے پانچ منٹ تک بوائل کریں گے اچھے سے آپ چاہیں تو گوبی کو اس طرح ڈائریک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اسے اس طرح سے بوائل کر لیتے ہیں تو گوبی سوفٹ ہو جاتی ہے جو کہ کچھی نہیں لگتی ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا آتا ہے دیکھئے یہ بوائل ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک چھلنے کی ہلپ سے نکال کے سائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر دوسرا باول لے رہی ہوں جس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ بزن اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ کون فلار کون فلار کی جگہ آپ اس میں چامل کا ہٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ہم کچھ چیزیں اور ڈالیں گے جیسے کی سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اس میں ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہافٹی سپون کشمیری لال میش پاوڈر اس سے کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے بھنے ہوئے زیرے کا پاودر اور تھوڑے سے چلی فلک سیٹ کریں گے یہ کافی اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں اور اس کے بعد یہاں پر میں ڈال رہی ہوں سفید تل ایک چمچ جو اس میں کرنچ کا کام کرے گا اس کے بعد جو مسالہ ہم نے سپیشل سا تیار کیا تھا وہ ہم اسی میں ڈال دیں گے اس مسالے میں ہم نے مولی کا استعمال کیا ہے جو اس ریسپی میں بہت ہی یونیک سا اور ٹیسٹی سا فلیور دے گی ایک بار آپ اس ریسپی کو اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو پسند نہ آئے تو مجھے بتائیے گا میں گیرنٹی سے کہتی ہوں یہ ریسپی آپ کو ایک بار اگر آپ نے بنا لی تو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اس کے بعد اس میں ہم گوبی کے جو فول ہم نے بائل کیتے وہ ڈال دیں گے اور اس میں ایک پینچ ہم کھانے والا میٹھا سوڈر ایٹ کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے آدھا پیاز ہے جو میں نے چوب کر کے رکھا اس میں میں تھوڑا سا پیاز کا فلیور بھی دے رہی ہوں ہمیں اس میں پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا ہے جو گوبی میں مویشچر ہے اسی میں یہ اچھے سے مل جائے گا کیونکہ ہم نے گوبی کو بائل کیا ہے تو اس میں پانی ہے اس لیے ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں جو ہم نے مسالے اور بیسن ڈالا ہے وہ اس طرح سے کوڈ ہو جائے گا بہت زیادہ بڑیا سے پرپسلی ہمیں گوبی کے اوپر ان سارے مسالوں کو چپکانا ہے یعنی کہ ان کی کوٹنگ اچھے سے ہو جائے گوبی کے اوپر اس پروسس کو آپ ہاتھوں کی ہلپ سے ہی کریے گا اگر آپ چمچ یا سپیچولا سے کریں گے تو یہ اچھے سے نہیں چپکے گا یہ دیکھیں کتنا بڑیا سا مسالہ اس میں چپک چکا ہے اب یہاں پر میں نے ایک پیل لے لیا جس میں آئل ڈال کر اس سے گرم کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک ایک کر کے سارے گوبی کے فلار ڈال دیں گے آپ نے گوبی کے پکوڑے کھائے ہوں گے لیکن جو یہ آج کی ریسپی ہے گوبی کی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور نئی طرح کی ریسپی ہے اسے آپ نے ایک بار بنا لیا شام کی چائے کے ساتھ تو بھئی مزہ ہی آ جائے گا تو اس ریسپی کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو کافی پسند آئے گی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ویڈیو میں بنی رہیے گا آگے آپ دیکھیں گا اس میں تھوڑا سا ایک اور سٹرپ ہے جو آپ لوگ اگر یہیں سے چھوڑ دیں گے تو مس کر دیں گے تو پلیز ویڈیو کو پورا ووچ کیا کیجئے تب ہی آپ کو پوری ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو گو بھی ہے یہ فرائی ہوئی ہے لیکن یہ دیکھیں کافی سوفٹ ہے تو ایکسٹرہ کرسپینس کے لئے ہم کیا کریں گے اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد پھر سے ہم اسے فرائی کریں گے جب ہم اسے دو بر فرائی کرتے ہیں تو گو بھی میں بڑی سا کرکورا بنا جاتا ہے اور یہ کھانے میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک لیول اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی ریسپی بنائیں تو آپ اس پروسس کو ضرور سے ضرور فالو کیجئے تو اس سے آپ کی جو ریسپی ہے اس کا ٹیسٹ اور سواد دونوں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے دیکھیں اسے میں ہم نے دو منٹ کیلئے ہی فرائی کیا ہے اور یہ بڑی سا کرسپی فرائی ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک چٹنی پیسی ہے جو کہ بہت زیادہ سپیشل اور ٹیسٹی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر لسن میرچہ پدینہ اور ہرہ دھنیا لیا ہے اس میں کالا نمک ڈال کر اسے پیس لیا ہے اور دو میرچ میں نے اس میں ایٹ کی تھی یہ چٹنی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اس ریسپی کے ساتھ اس چٹنی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں نے یہاں پر تین سے چار ہری میرچ بھی فرائی کی ہے جو کھانے میں بہت اچھے لگتی ہے مجھے سپیشلی اور آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے بڑی آسے گووی کی جو نیرے ریسپی ہے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کے بینا مجھ جائیے گا میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے ڈیلی ایک نئی ویڈیو اور دیکھیں تیار ہے ہماری کو بھی کی یہ نئی سی ریسپی تو کرتی ہوں میں تو اس ریسپی کو اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ امید کرتی ہوں ایک بار آپ اس ریسپی کو ضرور سے ضرور ٹرائی کریں گے